ہیلو ایفراد سلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل تک ایسے آپ سے اندر کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گئے یہ ہے میرا آج کا بلوگ چونکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں چینل کو میرے سسکرائب کریں ویڈیو کو میری لائک کریں اور کومنٹس وغیرہ لازمی کیا کریں تاکہ میں مجھے پتہ چلا کریں کون کون میرے بلوگ سوگرہ کو دیکھتا رہتا ہے کونکہ کافی سارے لوگ ہوں جو میرے بلوگس وغیرہ کو دیکھتے رہتے ہیں اور پر لائک وغیرہ نہیں کرتے لائک وغیرہ میں گنجوسی وہ کرتے ہیں خیر یہ اب سارے دن کی روٹین ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں چھوڑی چھوڑی کلپس وغیرہ بنا کے تو شیئر کر دیتی ہوں تو صبح سے لیکے رات تک یہ روٹین ہوتی ہیں تو زیادہ زیادہ بیچ میں کھانے وغیرہ کی ہوتی ہیں اور بعضote بقی بلوگس میں کامی بناتی ہوں کیونکہ بیبی وہ کارٹون وغیرہ دیکھ رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو موبائل بیبی کے لوگ نے کاٹون دیکھ رہا ہوتا ہے بس اب اس ساتھ لگا رہتا ہے انہوں میں چل جگہ دیاoker seven وہ کافی زیادہ بنگ کرتا ہے کام کرنے تو وہ بھی کہتا ہے کہ پھر مجھے بھی دو مجھے بھی دو تاکہ میں بھی ساتھ میں کام کروں اب آج میں جو ہے تو برش پر لگا رہی تھی روم میں تو جا کے پوچھا لے آیا تھا بی بی میرا کہ میں پوچھا لگاؤں گا ساتھ میں تو اب بخیر بچے تو یہ کام بخرا کرتے ہیں ہیلپ بخرا تو کرتے ہیں کام میں پر گن جو ہوتا ہے تو بہت سے زیادہ ڈال دیتے ہیں اور جو آدھے گھنٹے کا کام ہوتا تو وہ گھنٹے میں ہو جاتا ہے تو یہاں پر ممہ نے بہت ہی مزے دار سے ٹھپر بنائے تھے اور ٹھپر گوش کی سبزی بنائی تھی جو کہ بہت ہی مزے دار بنائی تھی اور یہاں پر فش فرائی کی بھی تھی تو وہ ایک دن پہلے ہم نے فرائی کی تھی پیش تو اس کے کچھ پیسز کو غیرہ بچ گئے تھے تو وہ ہم نے نیس ٹی پر گرم کر دیئے تھے کھانے میں تو پھر ہم نے یہ کھانا مگرہ کھایا تھا اور پھر اس کے نیس ٹی کا ویلوگ ہے کہ میں اپنے ازبن کے ساتھ ہی اپنی مومہ کی طرف چلی گئی تھی تو صبح کے ٹائم ہی تو وہاں پہ میرے پاپا نے میرے لیے ناشتہ جو ہے تو وہ مگواہ تھا حلبہ پوری اور چولے وغیرہ تو میرا بی بی جو ہے تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ شوق سے حلبہ پوری چولے کا ناشتہ کرتا ہے تو خیر ناشتہ کرنے کے بعد پھر یہ دوپر کے ٹی مومہ نے چاول بنائے تھے اور کفتے بنائے تھے تو ہم نے بہت ہی شوق سے تھا بہت ہی مزے کے چاول بنائے ہوئے تھے بہت ہی مزے کے گفتے بنائے ہوئے تھے اور سیلٹ میں ساتھ نے بنائے آیا تھا پھر بس ماما کے ادھر اب جاؤ تو ناشتہ سے وہاں پہ یہی رونک وغیرہ لگی رہتی ہے کھانے بینیاں وغیرہ یہ پارٹیاں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں کیونکہ سب کو انتظار رہتا ہے میرے آنے کا وہاں پہ تو جیسے ہی میں جب وہاں پہ جاتی ہوں تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں سارے تو یہ جو ہے تو یہاں پر میرے بھائی نے فرائز وغیرہ جو تھے تو وہ مکبا لیے تھے تو بہت ہی مزے کے تھے اب گھانی فرائز سے چٹنے وغیرہ ڈالی تھی تو ملتے ہیں نیکس بڑاک میرے کے لافیز